حامد خان صاحب ایک لیگل ایکسپرٹ اور کانسٹیوشنل ایکسپرٹ کے طور پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو تحریک انصاف نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں موقف اختیار کیا ہے قومی اسمبلی میں اپنے استیفوں کے حوالے سے اس سے کیا سمجھا جائے کہ اب کیا واقعی تحریک انصاف واپس جانا چاہتی ہے قومی اسمبلی میں دیکھئے میں اس میں پوری طرح سے ان نہیں ہوں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جو پک ان چوز کی پالسی سپیکر نے اپنائی ہے کہ اس نے بجائے ایک سو بیس یہ تئیس استیفوں کو اکٹھا منظور کرنے کے یہ سارے کے سارے استیفوں کو مصرد کرنے کے اس نے دس یا گیرہ استیفے اٹھ کے ان کو منظور کر دیا ہے باقی پھر ویسے کے ویسے چل رہے ہیں دیکھیں یہ بات غلط ہے یا تو سارے استیفے منظور کر لیں یا پھر آپ کوئی بھی استیفہ منظور نہ کریں یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ پک ان چوز کریں چند ایک اٹھا لیں اب ایک مہینے کے بعد دس اور اٹھا لیں دو مہینے کے بعد پانچ اور اٹھا لیں یہ مناسب نہیں ہے اچھا جو چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے وکیل علی زفر صاحب کو یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ آپ پارلیمنٹ میں واپس لے کے جائیں اور پارلیمنٹ میں ہی اس کو تیع کریں آپ کے خیال میں کیا واقعی یہ معاملہ پارلیمنٹ میں ہی تیع ہونا چاہیے دیکھیں یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ استیفوں پر ایک اختلاف رائے ہے اور اختلاف رائے یہ ہے کہ کیا استیف منظور ہو چکے ہیں کہ نہیں ہو چکے یا منظور اس طرح کیے جا سکتے کہ نہیں کیے جا سکتے یہ تو یہ تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو مین کانٹروورسی جس بنیاد پر یہ ساری بات کی کانٹروورسی آئی ہے وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ استیفہ دیا گیا اور استیفہ جو ہے منظور ہوا تو اس پر اس میمبر نے کہا عدالتوں کے سامنے کہ بھی میں نے استیفہ واپس لے سکتا ہوں یا استیفہ بھی میرا مظہور نہیں ہوا کہ مجھے بلا کے پوچھا نہیں گیا کہ میں واقعی استیفہ دے چکا ہوں یا کسی دباؤ کے دہت استیفہ لیا گیا اب اس سے تو اس صورت میں کورس نے یہی فیصلہ دیا تھا کہ سپیکر کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہر میمبر جو استیفہ دے اس کو بلا کے اپنے آپ کو مطمئن کرے کہ بھئی یہ استیفہ جنمن ہے کسی دباؤ کے تحت نہیں ہے اور کسی اور وجہ سے extraneous reason کی وجہ سے نہیں ہے تو وہ determine بنیادی جو determination ہوئی ہے یہ عدالت سے ہوئی ہے کہ آیا استیفہ فیل فور منظور ہونا چاہیے یا سپیکر کے کیا اس میں اختیارات ہیں اور کیا فرائز ہیں استیفہ منظور کرنے سے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت اس کا فیصلہ کرنے کی مجاز ہے آپ کے خیال میں جو چیف جسد صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسمبلی کے ممبر رہ کے آپ اسمبلی نہیں جاتے تو یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے تو یہ انہوں نے صحیح کہا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ تو غالب ان کا ریمارک ہے انہوں نے کوئی فیصلہ تو نہیں دیا جی جی ان کا ریمارک ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ورڈکٹ ہے ہاں یہ ریمارک ہے ان کا بلکل یہ ریمارک ہے ان کا یا اچھا اب یہ بتائیں کہ سر آپ آپ کا کیا خیال ہے کہ آہ اگر تحریک انصاف کے یہ ممبر جو ہیں یہ اگر آہ پانچ دن کے بعد دوبارہ ہیرنگ ہوگی تو اگر آہ چیف جسد صاحب جو ہیں وہ اس میں کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں تحریک انصاف واپس چلی آتی ہے قومی اسمبلی میں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو ملک میں ایک سیاسی بہران ہے وہ حال ہو جائے گا دیکھئے میں تو یہ بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان بلک سیفے دینے جو تھے وہ مناسب نہیں تھے اور کوئی صحیح معنی میں اس پر مشورہ نہیں کیا گیا اس پر جلدی میں جذبات میں غالبنی سیفے لے لیے گئے اور کسی نے غلط مشورہ دے دیا ہوگا اس وقت پارٹی لیڈر کو ورنہ میں سمجھتا تھا سمجھتا ہوں کیونکہ اس وقت احتیاط سے کام لیا جاتا اور کیونکہ لوگوں کی نمائندگی کا معاملہ ہے تقریباً آدھے پاکستان کے جو ممبران ہیں یا جو تقریباً آدھا یا 40% پاکستان کی نیشن سیملی کے سیٹوں کے جو منتقب ارکان ہے ان سے خالی کر دینا ہاؤس کو اس سے ایک نقصان ہونے ہوتا ہے اور لوگوں کی نمائندگی پر بہت بڑا جو ہے اثر پڑتا ہے تو یہ میرے نزدیک تو اس وقت پوری طرح سے سوچ سمجھ کہ یہ فیصلہ نہیں ہوا جلدی میں جذبات میں فیصلہ ہوا تو اب آپ کے خیال میں یہ اگر واپس چلے جائیں تو یہ مناسب ہوگا میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو جتنے جن جن بھی حلقوں سے یہ ممبران تھے اسیملی کے ان ممبران ان حلقوں میں عوام کو یہ حق حاضر ہے کہ ان کا منتقب نمائندہ جو ہے اسیملی میں ان کی نمائندگی کرے بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب آپ نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا اور آپ کا یہ کہنا کہ تحریک انصاف کے جو اور حقین قومی اسمبلی ہیں انہوں نے استیفے دینے کا فیصلہ جلد بازی میں کیا یا کسی کے غلط مشورے پہ کیا یہ تو انتہائی قابل غور بات ہے